ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاورت تو وہ ہادی آئی ہے کیوں نہ ہم کچھ ایسا پلان کریں کہ وہ خود پر خود راستے سے ہچا ہے فیضان اچھا ہوا آپ آگئے بہت ڈر لگ رہا تھا پتہ ہے لائٹ بھی نہیں ہے اور جنریٹر بھی آف ہے آدھیا آدھیا فیضان ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیا سمجھاؤگی تو مجھے کیا پتاؤگی یا سب کچھ سنائے میں نے خود سب کچھ دیکھائے اچھا بیٹھے اپنا خیال رکھنا ہم چلتے ہیں امی نہیں ابھی نہیں جائے ابھی تو میں آئی ہوں پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو اور آپ لوگوں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا اے بیٹھا آج ہے میں اجازت دو کھانا پھر کسی دن کھا لیں گے دیکھا ہم نے یہاں سے نکل کے افیضا کے ہسٹل بھی جانا ہے اسے بھی ملنا ہے اور پھر رات ہونے سے پہلے ہم نے گھر بھی واپس لوٹ کریں پھر کبھی صحیح ٹھیک ہے میں آپ دونوں کا ویٹ کروں گی اچھا سنو اپنا خواستیاں رکھنا ہے سمجھی نا چلے اوکے بھٹا چلے نافذ سلام جانتی ہو شینہ آج تمہارا رویہ بھابی اور علیم بھائی کے ساتھ انتہائی نامناسب تھا تنز کرنا تو تمہاری عادت بن چکی ہے پر آج تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں شینہ اتنی بد اخلاقی اتنی بد لحاظی اچھی خبر سن کر بھی وہ لوگ نہیں رکے کم سے کم تمہیں انہیں کھانے کے لیے روکنا ہی چاہیے تھا روکا تو تھا اب کیا ان کے سامنے ہاتھ چوڑتی کیا ہو گیا شینہ علیم بھائی میرے بہت پرانے درینہ دوست ہیں اور اب یہ دوستی رشتہ داری میں بدل چکی ہے جب بھی وہ اس گھر میں آئے نا تو انہیں پورا پروٹوکول ملنا چاہیے یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان کو بھی اپنی لیمٹ میں رہنا چاہیے جب وہ یہاں آئیں تو ان کو اپنی صرف بیٹی سے ہی تعلق رکھیں ہمارے ذاتی معاملات میں نہ اٹرفیر کریں وہ شینہ وہ لوگ تو صرف نتاشا کے حوالے سے بس بھی کرتے ان کی حمایت کرنا ایسے لوگوں میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں جب ان کو موقع ملے کوئی ہماری ویکنس پکڑنے کا تو بس تن شروع ہو جاتا ہے ایسے لوگ نہیں ہیں تم ہمیشہ ان کو نیگٹیف کیوں سمجھتی ہو تمہاری رائے تو ہادیہ کے بارے میں بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن دیکھو کتنی خوشبک ثابت ہویا ہمارے گھر کے لیے وہ بچی تو ماں بننا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دنیا کی بہت سی عورتیں اس مرلے سے گزرتی ہیں جیسے کہ بڑا کمال کرتی ہے اسے شینہ میں صرف وہ بات نہیں کر رہا ہوں تم یہ دیکھو کہ شادی کے بعد فیضان میں کتنا بدلاؤ آیا ہے وہ کتنا مچیو ریک کر رہا ہے اب پڑھائی پہ بھی فوکس کر رہا ہے اور کاروبار میں بھی دلچسپی لے رہا ہے تو شادی کے بعد تو ویسی ایک سینس او رسپانسیبیلیٹی آ جاتی ہے مچورٹی آ جاتی ہے اگر آپ اس سب چیز کے لئے ہادیا کو کریٹ دینا چاہ رہے نا تو ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اب بس بھی کر تو شینہ یہ جلی کٹی باتیں کرنا اپنا مو ٹھیک کرو ہادیا اس گھر کی بہو ہے بیٹی ہے ہماری اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کی صحت کا اس کے کھانے پینے کا اس کی ہر چیز کا دھیان رکھو دیکھو تم کسی کسی ملازمہ کی ڈیوٹی لگا دو کہ ہر وقت اس کا دھیان رکھیں اور ایک اور بات میں بھولی کیا تھا وہ علیم بھائی کے گھر مٹھائی کے ٹوکرے بھی بھیجوا دو آپ بھی بھیجوانے کیا ضرورت ہے اللہ خیریت سے وہ وقت لائے جب فیضان کی اولاد ہو جائے گی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹوں گی ارے خاندان نہیں پورے شہر میں مٹھائی کے ٹوکرے بانٹنا مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو راضی سے کہو کہ کچھ ٹوکرے مٹھائی کے علیم بھائی کے گھر دے آئے موسیقا تمہیں ماں بننے کی کوئی خوش ہی نہیں ہو رہی ہوگی بھی کیوں میری جگہ راضی ہوتا تب خوش ہوتے چاہتے کہ آیا کیوں بار بار میری تظلیل کرتے ہیں شکر کرو کہ میں خاموش میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا جس دن انہیں پتا چلا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایسی قیامت آئی قیامت آ تو گئی ہے اور باقی کیا رہ گئے آپ نے مجھ پر شک کر کر اپنی کمزرفی کا ثبوت دیا ہے حادیہ میں صرف اس بچے کی وجہ سے خاموش ہوں ورنہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا حادیہ میرے علاوہ کوئی اور ہوتا نا جانے کیا کر بیٹھتا تو پھر آپ کیے جو بہن اگر مجھ سے اتنی بدگمان ہے تو چھوڑ دیں مجھے جائے جا کے بتا دے سب کو میرا دماغ خراب ہے کیا تو میں چھوڑ دوں تا کہ تم رازی کے پاس چلی جاؤں تو چاہتے ہی ہے بس بہت ہوگیا فیزان بہت سن لی میں نے آپ کی اب آپ میری سننیں گے مجھے ہادیہ بھاوی کچھ خوش نہیں لگ رہی تھی مجھے ہادیہ بھاوی کچھ خوش نہیں لگ رہی تھی کیا مطلب مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ فیزان بھاوی اور ہادیہ بھاوی کے بیچ اسلام آباد میں کچھ ہوا ہے مگر تمہیں ایسا کیوں لگ رہے ہیں مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا میرے فیزان تو بہت خوش ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی خوش خبری جو دیئے اس نے ہاں فیزان بھاوی تو خوش تھے لیکن ہادیہ بھاوی بہت بجی بجی تھی میرے سفر کی وجہ سے تھک گئی ہوگی آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی دیکھا نہیں تب مام باپ سے مل کر کتنا خوش ہو گئی تھی ہاں ہو سکتا ہے میرا وہمو لیکن میں نے ایسا فیل کیا ورنہ ہادیہ بھاوی کے چہرے پر کبھی اتنی اداسی نہیں دیکھی میں نے اچھا چھوڑو ان باتوں کو تم کچن میں جا کے کھانے کو دیکھو رازی بھی آتا ہوگا ایک بات بتائیں یہ رازی بھاوی ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئے مرے پتہ نہیں آئے گا تو پوچھوں گی ٹھیک ہے میرے اور رازی کے درمیان جو تعلق تھا وہ مازی میں تھا وہ بھی صرف فون کیا تھا میں رازی کو فیزان سمجھ کر پسند کر بیٹھی اسے نہیں بتا تھا کہ آپ فیزان ہیں وہ سب ایک مسئل انڈیسٹرانی تھی جب صفتر انکر پہلی بار ہمارے گھر ایتراباد آئے تھے فیزان نے مجھ سے کہا کہ یہ فیزان ہے ان کے بیٹے پہلی نظر میں ہم ایک دوسری کو پسند کر بیٹھے تھے ہم تو ملے بھی نہیں تھے اس کے بعد صرف فون پہ بات ہوئی تھی وہ بھی بہت کم پھر رازی نے مجھ سے بس انگید کی کا اظہار کیا اور اگلے دن صفتر انکل رشتہ لے کر آگئے مجھے اس فیزان کا رشتہ لے کر آئے ہیں وہ رازی ہے مجھے تو مہندی کی رات پتہ چلا کہ وہ کوئی اور ہے اور آپ ہی صفتر انکل کے بیٹے فیزان ہیں یاد برواد محبت کی بہت آتی رہی کچھ نہ ہو تو نے کہا آنسو مگر بہتا رہا بابا کو کال کر کے باتاؤں تم بونوں کی محبت کے قصے میں بتاؤں کہ کیسے ان کا لاتلا بھانجا ان کی بہو سے میری بی بی سے چپ چپ کے ملتا ہے ہمیشہ سمیدی جگہ لیتے آیا ہوں تم لیکن اب میں بابا کے سامنے تمہیں اتنا زلیل کروں گا کہ وہ تمہاری شکر ہوئی تاکھیں گے موسیقی 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 کچھ بھی کر سکتا اپنا کمپائرزن میرے ساتھ مت کرو اباہ یہ کیسا انسانس ہے آپ مرد ہیں تو آپ کو سب گناہ محف میں ہو رہا تھوں تو میری بے گناہی پہ کوئی یقین بھی نکھلے تم میں کوئی اتنی معصوم نہیں ہوا دیا شادی مجھ سے اور محبت کسی اور سے وہ محبت نہیں دی غلط فہمی دی میں نے محبت صرف ایک شخص سے کی اور وہ آپ ہیں میں ہونے والے بچے کی قسم کھا کے کہتے ہو میں نے شادی کے بعد رازی کو دل سے نکال دیا تھا اور یقین بھائی ایک بھر میں رہتے ہوئے بھی رازی نے کبھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی مجھ سے بات تک نہیں کی وہ تو اس دنہ اچھالا کیوں بس ہاتھی اب بس تمہیں کیلگتے ہیں تمہاری ان جھوٹی قسموں اور وضاحتوں بھی یقین کرلوں گا میں بس اب اس سے زیادہ چھوٹ نہیں دوں گا تمہیں تم دونوں پر اب کڑی نظر رکھوں گا میں تم کیا کرتی ہو کیا کہتی ہو کہاں جاتی ہو یہ سب میری مرضی سے ہوگا آدیا تمہاری زندگی میرے کنٹرول میں اور اگر میں نے کچھ ایسا ویسا سنا تو میں سب کچھ بابا کو بتاتوں موسیقی 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 جی امی ہاں رازی کہا ہوں بیٹا و کتنی رہت ہوگی ابھی توک نی آئے اسلام بست سے تو آگے تھے تم جی امی میں آگیا صاحب اس کسی کام سے باہر گیا صاحب برات کو لیٹ آنگا خر آپ پریشان نہ ہو ری کیسے پریشان نہ ہو تمہارے ماں ہو کتنی بار پوچھ چکے ہیں تم ان کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو بات کا جواب تو دو ہلو ہلو ہن فون بند کر گیا لڑکا بھی نہ موسیقی فیزان بٹا کے این جاریف مجھے ہادی اینے کھانا کھا لیا پتا نا بیٹا اس کا بہت خیال رکھنا تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ پتا ہے مجھے آپ نے کچھ اور کہنا ہے میں چلا جاؤ وہ میں تو بس ایسے سمجھا رہی تھی بیٹا تمہیں برا لگا ہے پتا ہے پپو یہ نسیت ہے نا آپ اپنے پیارے بیٹے کو کیا کریں مجھے نہیں میرے ماں آپ زندہ ہے مجھے سمجھانے کے لیے نسیتیں دینے کے لیے اور مجھے نسیح ہوتوں کی ضرورت نہیں تو پلیز آئندہ خیال رکھیں ایسا نہ ہو مجھ سے بتتمیزی ہو جائے پھر آپ اپنے پیارے بھائی کو شکایتیں لگاتی پھرے گر کا محول اور خراب ہو کیا ہو گیا فیزان میں کیوں شکایت لگاؤں گی تمہاری پوپو آپ اور آپ کا بیٹا کچھ بھی کر سکتے یہ بات تو مجھے پتہ جل گئی رازی کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو ہے کچھ کہا ہے اس نے یہ ہے ہی بتتمیز اور ہمیشہ بتتمیزی رہیں گے میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا آپ ان سے بات نہیں کیا کریں آپ کیوں کرتے ہیں ان سے بات اس کا پرازی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوئے کیا بات ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا ان کی عادت ہے بھائی پہ الزام لگانے کی چھوڑے آم چلیں آئیں آئیں موسیقی 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 ہمارے مقتر کے ستارے نہیں ملتے کاش کاش میں فیضان سے پہلے آپ کا رشتہ بھیج دیتا تو ایسا نہیں ہوتا حاجہ فیضان کی بجائے میری ہوتی آپ جیسے ہیرے کو کھو دیا میں نے آپ جیسے ہیرے کو کھو دیتا رکو رکو اتنی تیزی میں کہاں جا رہی ہو فیضان کے لیے لکے جا رہی ہو جی اسے ہوا کیا ہے پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں رہا اتنا اداس اور کھویا کھویا سا لگ رہا ہے میں پوچھوں اس سے نہیں نہیں آپ مت جائیے گا وہ اس وقت بہت غصے میں ہے غصے میں کہیں ہادیہ کو تو نہیں پتہ چلیا تم دونوں کی بارے میں پتہ نہیں شاید مگر میں پتہ لگا لوں گی آج رات کو نہ وہ یہیں پر رکھے گا چلو یہ تو بہت اچھا ہوا جاؤ اس کا اچھی طرح خیال رکو بہت اچھا موقع ملائے تمہیں ٹھیک ہے جاؤ 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 ٹھیک ہے 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 فیضان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ At least tell me. تم بہت اپسیٹ ہوئے. And I can't see you like this. کتنی مار پوچھو گی? کچھ نہیں ہوا. میں تب تک پوچھتی رہا ہوں گی جب تک تم مجھے سچ نہیں بتا دیتے. مجھے. You're clearly upset. And I care about you a lot. I can't see you like this. اور شاید میں تمہاری help کر سکتا ہوں. تم سے کیونے کچھ میں ہوا. Will be. تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم اتنے اپسیٹ کیوں تھے. لیکن میں سمجھ گئی ہوں. تم اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے آرہے ہونا. شاید اسے پتا چل گیا ہے کہ اس دن فارم ہاؤس پر زہیب کے ساتھ میں ہی آئی تھی. مجھے تک آپ اس وقت کال کر رہی ہے سب ٹھیک تو ہے وہ آدھی رات ہو رہی ہے فیضان نہیں آئے ابھی تک میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کامر ہوگا آپ پریشان بات ہوں آپ کا مطلب رمشا کے ساتھ جی اس کے علاوہ اس نے جانا بھی کہا خیر آپ پریشان مت ہو میں پتہ کرواتا ہوں نہیں نہیں آپ کال مت کیجئے گا پتہ نہیں میں نے آپ کو کیوں فون کر لیا آ ہی جائیں گے وہ اگر فیضان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا نا کہ میں نے آپ کو کال کیے تو پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کچھ نہیں کیا لیکھیں آپ کو کسی سے بھی ترنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ کاش مجھے حادیہ سے محبت نہ ہوئی تھی مجھے کسی بات کی پر بات ہوئی تھی میں خوشی خوشی سے چھوڑ دیتا آزاد کر دیتا پر بہن سچ میری بھیوی نہیں ہے اب شیز کونو بی امدہ سون اس کو چھوڑنا اس کو چھوڑنا اس کو چھوڑنا اس کو چھوڑی نہیں کر سکتا میں یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہاں دیا سچ بول رہی ہو مرحاضی سے اس کا تعلق صرف پاس نہ ہو اس کو چھوڑی نہیں کر سکتا ہے مرحاضی سے چھوڑا مرحاضی سے چھوڑا موسیقی 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 فزان موسیقی 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 اسلام موسیقی 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 تم اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہو نا شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس دن فارم ہاؤس پر زہیب کے ساتھ میں ہی آئی تھی ہیلو فیزان تم جواب کیوں نہیں دے رہے تو میری بات سن رہے ہو نا ہیلو فیزان ہیلو 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 رازی اسلام علیکم امی علیکم اسلام چیتے رو بٹا یہ کیا ہو گیا تھا رہ دیر سے آئی تھے میں اور فروا تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئے اور یہ بتاو اسلام بات سے سیدھے آفیس کیوں چلے گئے گھر کیوں نہیں آئے ہم نے ایک اسلام بات سے دارے گھر نہیں آسکا اچھا 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 وہ فیزان کے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا نہیں تو کیا وہ ایسا کچھ ہوا ہے کیا دیکھا یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی نا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو رازی بھائی سب سے پہلے آپ کو ساری حقیقت سے آگاہ کرتے پر اس کا موت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا اکڑا اکڑا سا تھا ہمیں وہ تو رہتا ہی ایسا ہے خیر دفع کریں اسے مجھوں کے فرق نہیں بڑھتا پر اسے اب اپنی عادت بدلنی چاہیے ایک بچے کا باپ بننے والا ہے وہ بھائی ناشتہ لگا دوں آپ کے لیے نہیں اب واق پہ جا رہا ہوں مجھے بھوک نہیں آگے ناشتہAdب ناشتہ ناشتہ عواز rap بن بن موسیقی موسیقی نہیں میں اس شیری کو اپنے دماغ پر ہاوی نہیں ہونے لوں گی موسیقی 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 رازی موسیقی 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 ہاں ویٹھیں میک ناں بار ویٹھ کر رہا காவும் அம்மி ہاں ہاں کیا ہوا ناں کچھ نہیں وہ میں تو پریشان ہو گئی ہوں نتاشا کو ابھی میں نے رازی کے ساتھ دیکھا ہے کوئی بات نہیں گئے ہوں گے کسی کام سے لیکن مجھے تو ڈن لگ رہا ہے اور بہت عجیب بھی لگ رہا ہے مجھے کہ نتاشا رازی میں دلچسپی تو نہیں لینے لگ گئی نتاشا چینج تو ہو گئی ہے میں بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں مطلب یہ اچھے سے بات کرنے لگ گیا یہ اس کا بیہیور کافی چینج ہو گیا اور آسطور پر وہ رازی بھائی سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے تو کیا رازی بھی؟ نہیں امی رازی بھائی جانتی تو ہیں آپ رازی بھائی کو وہ نتاشا جیسی لڑکی میں تھوڑی انٹرسٹ لیں گے ویسے بھی ایک دفعہ رشتہ آیا تھا نا انکار کر دیا تھا نا رازی بھائی ہاں لیکن انکار تو نتاشا نے بھی کیا تھا نا پہلے تو میرے بیٹے کو دودھکار دیا اور اب دیکھو اب پیچھے پڑ گئی پھر سے یہ اچھا ہے بھائی سمجھ کیا رکھا ہے میرے بیٹے کو پہلے دودھکار دو اور پھر پھر پیچھے آ جاؤ امی وقت وقت کی بات ہوتی ہے اب حالات بدل گئے نتاشا کو ہو سکتا ہے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اس لیے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے اور رازی بھائی میں نہیں میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی میں نتاشا کو کسی صورت اپنی بہو نہیں بناوں گی پہلے تو میں نے اپنے بھائی کی وجہ سے اسے قبول کر لیا تھا مگر اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے تو ہادیہ جیسی بہو چاہیے نیک صرف فرما بردار اچھا چھوڑیں ٹینچن نہیں لیں جائے تو پہنے ٹھنڈی ہو جائے گی میں دیتی ہوں مجھے لیچے یہ لیچے موسیقی 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 موسیقی